خبر راجستان کے ارشوی گنگا نگر سے ہے جوہاں پر شہر کے ویسودم ایریا میں کوڑا چوک بھی شامل ہے چوک کے اردگیرد بہانوں کے آنے جانے کے لئے کئی سڑکیں لگتی ہیں دن میں ایک نہیں انہے کو بار یہاں پر جام کی ستی دیکھنے کو ملتی ہے ساتھی کئی بھی کوئی بہان کسی بھی روڈ سے آ کر اسے چوک سے کروسنگ کرتا ہے تو جام کی ستی بن جاتی ہے اس کے بعد اس کا خامیہ جا یہ اتیاد پولیس کو بگتنا پڑتا ہے اس کو دیکھتے ہوئے حوالدہ رام سروپ مینا نے جام کو لے کر آہستائی حل نکالا اور وحث سفل ہوا ہے جس سے شہر میں جام کی استطیق سے چھٹکارہ ملا وہیں یہ اتیاد پربھاری کے نردیشوں سے پولیس سبحش رام کوڑا چوک سے لے کر مٹکا چوک تک پیدل گست کر لوگوں کو اپنے بہان سرکوں پر نہ کھڑیا کرنے کی سمجھائش بھی دے رہی ہے جام لگتا تھا پہلے وہ کافی جام لگتا تھا یہاں بہت دیکھت آتی تھی یہاں آنے جانے میں اور بہستہ میں لیکن اب جو یہ بہری کرس لگائے ہیں اس سے جو راستہ ایک طرف ہو گیا ہے اس سے یہ چیز بہت کم ہوگی ہے ریفیل راستہ آگے سے یہاں ٹھیک ہے آگے سے کافی صدا رہے ہیں اور نئے ہمارے جو یہاں ٹریکی انشارجی انہوں نے یہاں کیا ہے گاں تو وہ بڑا سرانی ہے اور یہ آج دو دن ہو گئے ہیں اس میں بڑا پودار نجھ رہا ہے یہ ٹھیک ہے آگے سے پڑی لگا یہ جام نہیں لگتا رو رکتی نہیں ڈکنداروں بھی اثر پڑا ہے کام کا جام نہیں لگتا یہ پرمنٹ لگائی جائے اکثر یہ سننے میں آتا رہا دیکھنے بھی گیا ہے میں شہر کے بے گرمنٹ کے دران کھوڑا توک پر یا تیار ہے وہ لگ بگر چار یا پانچ دنوں سے ایک ساتھ آتا ہے اس میں دو طرف ہے ایک دو پرانیبادی کی طرف ڈیوائیڈر سے لگائے ہیں اور ایک جو روڑا روڑات سے جو روڑاتی ہے کھچی چوک تک یہ کھوڑا چوک تک ہے اس پر ڈیوائیڈر کے گائے ہیں جس سے کی بسوں کو اور انہیں ساتھنوں کو ریگولیٹ کیا جاتے ہیں یاتایت سکم کرنے کے درشتی سے یہ کیا گیا ہے اور ساتھ میں اسی پرکار ہے کھوڑا چوک سے لگتا ہے مٹکا چوک تک جیرو ٹولینس روڑ ہے یہ یہاں پر یاتایت کو بسٹک کرنے کے لیے وہانوں کو اٹھایا گیا ہے ان کو سمجھائش کر رہے ہیں کہ یہاں وہان انہیں سکم سے پارکی نہیں کریں بسٹک کی یاتایت جام لگے